پاکستان کی مخالفت کی جب آتے اسلامی نے کیوں پاکستان میں آئے ہیں وہ پھر جی وہ ایک مجبوری تھی ہماری پتھان کوٹ میں تھے اور وہاں سے عضب نہیں جا سکتے ہمیں مجبوراں پاکستان آنا ہم نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ہم نے جناسہ مسلم لی کی پاکستان کی مخالفت کی تھی اسے نا پاکستان کہا تھا اور ہم ابھی فقر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اللہ کو شکر مولانا مدودی اللہ کروے کروے جنرل نصیب کرے ترجمان القرآن میں نے پڑھی ان کی اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیونکہ لیگ کی ساری یہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ بے دین ہے اس لیے جو سٹیٹ بننے جاری ہی پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے نہیں نہیں چھالیس کا الیکشن جو ہے سر سن لیں میں اس کے بعد آپ کا جواب انہیں چھالیس کا الیکشن جو ہے ترجمان القرآن اگین کوٹ کر رہا ہوں جس کا آپ نے نام لی ہے بھی اس کے مطالب انہوں نے لکھا کہ یہ چھالیس کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں مسلمان ووٹ نہ دیں پاکستان کے لیے روکا ہے بقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی نہیں نہیں وہ نہیں پڑھا انہوں نے میں گواہی دوں گا وہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا انہوں نے میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا انہوں نے نہیں پڑھا ایسی چیز نہیں پڑھتے یہ نہیں پڑتا یہ ایسی چیزوں پرحیز کرتے ہیں کیا مطلب بھئی یہ امت سے کہیے کہ آپ کیوں دردتے ہیں دردتے نہیں آپ کا مجاہد ہے بہت بہت اچھی بات ہے کہیے کہیے شابات اگر بدنصیبی کیا ہوئی کہ جب جامعہ مسجد کے امام کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا ووٹ تو تو داراللوم دیوبند جو انڈیا کا سب سے ارگنائز اور سب سے بڑا ہزاروں جس کے نیچے مسجدیں اور امام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی ساری دہشتگردی کے پیچھے بھی داراللوم دیوبند انڈیا کا ہے انہوں نے کھل کر نرندر مودی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور مسلمان وہ تقسیم کر دیا ہے جیسے نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا جو بدترین پلیت کافر مشرق ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں داراللوم دیوبند ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جا کے نائنٹین فورٹی سیون میں قائد اعظم اور علامہ اقبال پیر جماعت علی شاہ پیر مانکی شریف تمام مسلمان پاکستان بنانے کے لئے تھے اس وقت ان کو گالی دی جاتی تھی کانگرسی دیوبندی کہہ کے کانگرسی مولوی کے جو جا کے گاندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس وقت انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو قائد اعظم نے کہا تم جا کے پھر ایسا کرو نیرو اور گاندی کو ووٹ دے دو وہ سننی ہوں گے بات لے ایک اس وقت گالی کسی کو دی جاتی تو کانگرسی مسلمان ہے کانگرسی ہے آج بھی گالی بنی ہوئی ہے لیکن آج جو اچھے مسلمان ہیں انڈیا کے وہ کانگرس کو ووٹ دے رہے اور جو ہمیشہ سے مشرکوں کے ساتھ کھڑے رہے جو پہلے کانگرسی تھے اب وہ موڈی والے ہو گئے اب وہ موڈی کو ووٹ دے رہے